وزیر اعلیٰ شعباز شریف نے مظفر گڑھ میں رجب طیب اردوغان ہسپتال کا دورہ کیا اس دوران وزیر اعلیٰ کو ہسپتال میں جاری تعمیراتی کام کا معاینہ بھی کرایا گیا اور بریفنگ بھی دی گئی رپورٹ کر رہے ہیں بیروچیف طیب سے وزیر اعلیٰ شعباز شریف نے رجب طیب اردوغان ہسپتال کے توصیح منصوبے کا معاینہ کیا جس میں پروجیکٹ ڈائریکٹر نویت تاریخ نے وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی اور ہسپتال میں جاری ترکیاتی منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا نویت تاریخ نے بریفنگ میں بتایا کہ تعمیراتی کام جنوری 2018 میں مکمل ہو جائے گا اس کے بعد تذیر اعلیٰ کی حوالے سے کام شروع کر کے ہسپتال کو عام شہریوں کے لیے کھول دیا جائے گا رجب طیب اردوغان ہسپتال کے توصیح منصوبے میں 250 بیٹس کا ہسپتال شامل ہے جس پر دو عرب 37 کروڑ 50 لاکھ روپے کی رقم خرچ ہوگی پروجیکٹ کی مکمل تعمیر اور سٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات کے لیے ہسپتال پر کل 11 عرب روپے سے زائد رقم خرچ کی جائے گی جبکہ مستقبل میں مزید 250 بیٹس کا ہسپتال بنا کر مظفرگر کے عوام کو میڈیکل کالیج کا تحفہ بھی دیا جائے گا وزیر علیہ شباز شریف نے ہسپتال کے دورے کے بعد رجب طیب اردوغان کے نام سے منصوب دانش سکول کا بھی دورہ کیا اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ لی اور اتمنان کا اظہار کیا وزیر علیہ نے اپنے دورے کے بعد وزریہ ہیلیکاپٹر واپسی کی راہ لی کیمرمن قادر خان کے ساتھ طیب سیف ڈیرہ غازی خان